اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے ہارٹ ملک کیک لکھوالے مجھے سے کئی پر آج آپ کو آپ کے لائف کی سب سے بیسٹ ریسپیں ملنے لگی ہے جسے ویڈ اور ویڈاوٹ وون بیٹر اور ویڈاوٹ بیٹر اور ہائی بجٹ اور لو بجٹ والے دونوں لوگ بنا سکتے ہیں اور مزید بہت ساری باتیں آپ سے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو چلیں آئیں بغیر ٹائم ویسٹ کی جلدی سے ریسپیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے دو عدد انڈے بار بار ریپیٹ کرتے ہوں کہ بیکنگ کے لئے کبھی بھی انڈے یوز کریں تو روم ٹرم پیچر پر یوز کریں اور ایک سے زائد انڈے اگر یوز کرنے ہو تو اللہ کے لگ توڑیں تاکہ اگر کوئی بھی انڈا خراب نکلے تو ہمارے باقی کے انڈے ویسٹ نہ ہوں چلیں اس میں تو ہیں ہی دو لیکن بعض جیسے بریز میں اٹر ٹائم ہم لوگ چھے چھے آٹھ آٹھ بارہ بار انڈے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں دو عدد انڈے ہو گئے ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے ایک چاہے کا چمچ منیلا ایسنس یہ انڈوں کی سمیل ختم کرنے کے لئے ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم لیں گے 3.4 کپ چینی گرام مخموانی میں کونٹیٹی نے جو ہے آپ کو ڈسکپشن بکس میں مل جائے گی اور اسے جو ہم لوگو نے اچھی طرح سے بھیٹ کر لیں اس میں اچھی طرح سے ڈجولو آپس میں اس میں جو ہے ہمیں اس میں فلoshi کرنا مقصد نہیں ہے تو اسی لیے اس سب کو اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ ویڈر ہنڈ ویسٹ کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں چینی اس میں اچھی طرح سے ڈیزولو ہو گئی ہے تو اس میں ڈالیں گے ون فورتھ کپ یعنی کہ ایک چوتھائی کپ کوکنگ اویل اگر آپ کے پاس میزرنگ کپس نہیں ہیں تو گھر پر جو نارمل چائے پینے والا کپ ہوتے ہیں نارمل ان سے بھی آپ میزر کر سکتے ہیں اب اسے بس مزید ہم اتنا بیٹ کریں گے کہ اویل جو ہے اس بیٹر میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے ہر ریسپی کے بہت سارے ڈو انڈ ڈونٹس ہوتے ہیں اگر وہ ہم آپ کو ساتھ بتانے پہتے ہیں تو ویڈیوز بہت لمبی ہو جائے سمپل بات ہے کہ جب آپ کسی کی بھی ریسپی بہت فرس ٹائم ٹرائے کریں تو کوشش کریں کہ اگزیکٹ سیم آپ سٹیپس کو فولو کریں اور اسپیشلی بیکنگ کی تو آپ نے سپوری ریسپی کو سٹیپ بے سٹیپ سیم فولو کرنا ہے تو یہاں پر اویل جو ہے اس میں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے بیٹرہ کا کام ہو گیا ہے جی ختم بیٹرہ کے علاوہ اگر آپ ہینڈ ویسپ سے بھی بنانا چاہے ہیں تو اگزیکٹ سیم ریزلٹس آپ کو ملیں گے اب اس میں ہم ڈرائی انگریٹینز ڈالیں گے جس میں ہم لیں گے ایک کپ میدہ اور اسے جو ہے آپ نے لازمی اچھی طرح سے چھان لینا ہے ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا نہیں بول رہی بیکنگ پاوڈر بول رہی ہوں اور ایک چھوٹی چھٹکی نومککی اس کے فیوری کو بہت اچھی طرح سے بیلنس کر دے گا اور اسے جو ہے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھا آپ دیکھیں کوئی کی ایک ہوتے اس میں میں بولتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ مکس کرنے لیکن اس میں میں نے سارے ایک ساتھ ہی ڈال دی کیونکہ اس میں جو مین انگریٹینٹ ہیں وہ ہمارا ہوت ملک ہے اور اس کا ایسے میجیکل ریزلٹس سے ابھی ویڈیو میں لاسٹ میں آپ کو میں دکھاؤں گے جیسے ہم لوگوں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب چلتے ہیں اس کے ہوت ملک کی طرف ایک پین لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے اگزیکٹلی ہاف کپ فل فیٹ ملک اور ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے تین کھانے کے چمچ یا پھر گرامز میں سمجھیں تو 50 گرام بٹر سالٹیڈ یا پھر انسالٹیڈ جو بھی آپ کو مل جائے اور اسے جو ہے ہم لوگوں نے میلٹ کر لینا ہے دودھ کو ڈرائے کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے تو اس وجہ سے فلیم کو بالکل آپ نے لو کر لینا ہے کہ دودھ جو ہے گرم ہو جائے اور بٹر جو ہے وہ میلٹ ہو جائے جب بٹر میلٹ ہو جائے تو اس دودھ والے مکچر کو ہم اپنے کیک والے بٹر میں ڈال دیں گے گرم گرم ہی اور اسے ہم فوراں بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کی کنسسٹنسی آپ چک کر لیں نورمل کیک کے بٹر کی نیزبت لٹل بٹ زیادہ فلوئی ہے تو یہ ہمارا کیک کا بٹر ریڈی ہے اب اسے ہم سانچے میں پور کریں گے سانچے میں نے ریکٹنگل شیپ کے لیا ہے جس کی لینڈ جو ہے آٹھ انچ ہے اس کی بریٹ جو ہے ساڑھے تین انچ ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ ڈھائی سے تین انچ ہے اسے پہلے سے ریڈی کر کے رکھتے ہیں اس میں جو ہے میں نے شورٹنن کے علاوہ بٹر پیپر بھی لائن کیا ہے کیونکہ یہ کیک ہمارا بہت ہی سوفٹ اور موششر والا ہوگا تو میں نہیں چاہتے کہ اس میں چپ کر رہے تو اس لئے میک شور کہ آپ بھی بٹر پیپر لازمی لائن کریں اب اسے ہم ٹیپ ٹیپ کریں گے اور یہ ہمارا کیک بیکنگ کے لیے ریڈی ہے بداؤ اون بیکنگ کے لیے پتیلے کو بلکل لو فلیم پر پانچ منٹ کے لیے آپ نے پری ہیٹ کرنا ہے اس سے زیادہ بلکل بھی نہیں ہے اس میں نمک غارق کچھ بھی نہیں ڈلاوا صرف ایک سٹین رکھا ہے اس پر آپ نے سانچا رکھنا ہے اور میک شور کہ بلکل سیدھا ہو جو ٹیڑا پھیڑا ہوگا تو کیک بھی ہمارا ٹیڑا پھیڑا ہی بیک ہوگا کور کریں گے اور بلکل لو فلیم پر ٹرٹی فائف ٹو ٹو ٹی منٹ کے لیے سم بیک کر لیں گے اون کے لیے بھی سیم ٹائمنگ ہے ڈیگری پر آپ نے پہلے پانچ منٹ کے لیے اون کو پری ہیٹ کرنا ہے اور ٹرٹی فائف ٹو ٹو ٹی منٹ کے لیے ڈیگری پر ہی آپ نے کیک کو بیک کر لینا ہے اون کے لیے گردین بلاوہ ایسی ہے جو ہارالی پتی لے کے بوٹرم کو ٹیڑا تجھ کر رہی ہے ایسی فائف ٹو 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 ٹرٹی گلاپ کے لیے کیک کو بیک کرنا ہے ایکزیکٹلی ہیوں ٹو 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 ٹین میں نے ہمارا بہت ہی زبردہ سی کیک بیک ہو گئی ویسے میں نظر آرہا ہے زیادہ کی حیث لیکن اتنا سافت ہوتا جائے دلھتا ایسا لگتا ہے اندر سے拉ت بھی بی trabajando تو کسی بھی پن یا پھر وڈن سکیر کے مدد سے آپ نے اسے چیک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہماری پن جو ہے بلکل کلین ہے تو اب اسے ہم نکال لیں گے نکالنے کے بعد اسے آپ نے گرم گرم ہی سانچے سمیت کلنگ ریپ سے کور کر دینے کلنگ ریپ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی بھی پلاسٹک بیگ میں ڈالیں اور ٹائٹ لی اسے بند کر کے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں یہ والا سٹیپ جو ہے بلکل بھی سکپ کرنے والا نہیں ہے موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ہے اسے کیا ہوگا کہ اس کا جو موسٹر ہے وہ کیک کے اندر ہی لوک ہو جائے گا ٹائم لیپس پر میں نے ویڈیو لگائی بھی ہے تو آپ دیکھیں کہ کیک کی جو آوٹڈر لیئر ہے اس کا ٹیکچر کیسے چینج ہو رہے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اس کی کلنگ ریپ ہٹا لینا ہے یا پھر اگر آپ نے اسے شوپر میں بن کیا تھا تو شوپر سے نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے مولڈ آؤٹ کرنا ہے مولڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا بٹر پیپر تار لینا ہے بٹر پیپر تارنے کے بعد اب یہ ری کیک ریٹی ہے الحمدللہ جی ہمارا بہت زبردستہ ہارٹ ملٹی کیک ریٹی ہے تو آپ کے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کی کالٹیز سیم وہ ہی ہیں جو آپ کو ایک بہت اچھے بیکری کے ٹیکیک میں ملتی ہیں اس کا ٹیسٹ اس کا ٹیکچر اس کا کلر اس کی سافتنس یہ آپ نے گھر پر بنایا ہے اسے آپ لوگ بنا کر تین سے چار دن کے لیے سٹور بھی کر سکتی ہیں ائر ٹائٹ کنٹینر میں اور تین سے چار دن کے بعد بھی آپ اس کی جو سافتنس ہے نا وہ سیم ملے گی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر اگر نائے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نہیں مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ